موسیق خداوند کے زندہ نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حارون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن نیوز نامہ ناظرین ابھی چند دن پہلے آپ نے اسی پلیٹ فارم سے ہماری مانورٹی کے جو نوجوان ہیں طلبہ اور طالبات ہیں ان کے حوالہ سے بات چیت کرنے کے لیے ہم نے اپنے مہمانوں کو یہاں پہ دعوت دی تھی روائیول فور یوت کے پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو سکولرشپ کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا دوسرے اداروں کی طرف سے ہم تک پہنچتی ہے تو آج اسی سلسلے کی کڑی کو جاری رکھتے ہوئے ہم ان کو پھر سے یہاں دعوت دیتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ نیشن نیوز کو معتبر ذرائع کے ذریعے سے ایک ایسا پرفارما ان کے پاس پہنچا ہے جس کی بنا پر انہوں نے دوبارہ سے روائیول فور یوت کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں ان کو یہاں پہ دعوت دی ہے تاکہ آپ تک جو حقیقت ہے آپ تک جو اگاہی ہے وہ بہتر طور تک جو ہے وہ پہنچ سکے آئیے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں سر ہم آپ کو اپنے پروگرام واضح حق میں ویلکم کرتے ہیں سوہیل صادق صاحب اور جناب شہباز گل صاحب آپ روائیول فور یوت کے سینئر لیڈر ہیں سر ہم آپ کو پہلی دفعہ نیشن نیوز کے پریٹ فارم پر ویلکم کرتے ہیں سوہیل بھائی یہ پرفارما ہمارے پاس موجود ہے یہ پچھلی دفعہ کوئی اور پرفارما تھا اسی تعلق سے لیکن یہ ایک نیا پرفارما ہے آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ابھی کیا ہے جو ہماری اقلیت کے جو طلبات ہیں سکولرشپ کے لیے ان کو اب کیا کرنا چاہیے یا اس کے بارے میں آپ پرفارما کے بارے ہمیں اب کیا آگاہ کریں گے عرون بھائی میں بہت شروع گزار ہوں خاص طور نیشنل ایج ڈی کا اور خاص طور آپ کا جو بہت ہی امانداری سے اپنی قوم کے لیے فکر مند ہیں جب آپ کو یہ پرفارما ملا آپ نے مجھے کال کی کیونکہ روائیول فار یوت فیلوشپ جو ہے وہ منورٹی یوت کے رائٹس کے اوپر بات کر رہی ہے اور یہ گزشتہ کوئی در دو سال ہو گئے ہیں کہ ہم لگا تار اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں تشک چھوٹی لیول پہ کر رہے ہیں اس پرفارما کا جو مین ہمارا ریوائیول کا اور ہمارے جو لیڈر سہبان ان کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے اس میں وہ ہمارے منورٹیز کے جو منسٹر سہبان ہے وہ اور پلس گورنمنٹ آف پاکستان بھی آ سکتی یعنی کہ یہ پہلی کاؤز جو لکھی ہوئی ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اکلیتری برادریوں سے تلک رکھنے والے صرف سرکاری تلیمی اداروں کے ایسے ریگورر طالبہ و طلبات ان وظائف کے آہل ہوں گے جنہوں نے گزشتہ ایک سال کے دوران سلانہ امتیان پاس کیا اب ریوائیول جو ہے وہ لگاتار اس بات پہ بات کر رہی ہے کہ بھائی یونہ بات بگسٹ ایریا ہے کرسچن کمیونٹی کا یہاں پہ تو گورنمنٹ سکول نہیں ہے اب جب ہم پاکستان میں ریشو دیکھتے ہیں تو 64 پرسن جو ہے وہ ریشو یوت کی ہے اگر یوت کی اتنی ریشو ہے تو زیری بات میں منورٹی میں بھی تو یوت ہے نا بلکل منورٹیز میں بھی ایسے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پڑھا کر ماری منورٹیز کو بالکل پیچھے چھوڑا جا رہا ہے ان کے فیوچر کو بالکل ڈارک کیا جا رہا ہے اور اس پرفارمنس سے میں دو سال سے یہ سال یہ چینج کرتے ہیں صرف 2021-2022 آپ کے ہاتھ جو آیا یہ 22 کا آیا ہے لیکن اس میں پہلی ہی کاؤس جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی کاؤرمیٹ آف پاکستان سے بچا پڑھا ہو سکول میں تو میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ ہم کب اس بات کو یا ہم کب اس اپرچونٹی کو اپنے بچوں تک بانٹیں گے وہ کب دن آئے گا جب ہمارے بچے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے دیئے ہوئے وضائف پر حق رکھیں گے اور لگتار کوشش ہے آواز بنتے ہیں نیشنل نیوز کا جو اپنی نوجوان نسل کے لیے آواز بنے ہوئے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس پوائنٹ پر گور کریں سل بھائی یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ریوائیول نے جب آپ پہلے بھی یہاں پر آئے میں نے پہلے بھی ناظرین کو بتایا تو ریوائیول نے اب تک کہاں تک جو ہے یہ کامیابی حاصل کی ہے اپنے نوجوانوں تک یہ جو وضائف کا جو سلسلہ ہے سکولرشپ کا جو سلسلہ ہے اس کو وہ کہاں تک جو ہے وہ دوسروں نوجوانوں تک بنچانے کا وہ بن سکے ہیں جی ایرون بھائی میں بہت شک گزاروں کہ آپ نے جو بتایا ہے جو سوال پوچھا ہے کہ ریوائیول نے کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے کامیابی پہ میں ایک بات کہوں گا کہ جب بھی ایک نیا رخ آتا ہے ایک نئی پہچان بنتی ہے تو بڑی مشکل سے وہ پہچان بنانی پڑتی ہے اور ریوائیول اس میں اپنی پہچان نہیں بنانا چاہ رہی ریوائیول اس حق کی پہچان اپنے نوجوانوں کو دینا چاہ رہی ہے جو ان کا حق گورنمنٹ آف پاکستان دے رہا ہے اس میں کامیابی روائیول کی ہے جیسے آپ جیسے بھائیوں نے میں کال کی یوت کا جب کام ہوا یوت کی آپ کے سامنے یہ پرفارم آیا تو آپ کو درد ہوا آپ کو پتہ چلا کہ یا روائیول اس میں کام کر رہی ہے تو روائیول کو کال کی جائے میں یہ اچیویمنٹ سمجھتا ہوں اسی طرح بہت سے علاقوں میں ایسے نوجوان بھائی جو پڑے لکھی ہیں ایسی بیٹھی ہیں جو پڑے لکھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ریٹیچ ہو رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہماری قوم جاگ رہی ہے ایک دن آئے گا اسی رائیول کے اوپر ہم اپنے قوم کو سکولرشپ دلوائیں گے یہاں پہ میرے دن میں ایک سوال اور آ گیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ روائیول جو ہے وہ کام کر رہی ہے روائیول جو ہے وہ اپنا جو اس کا جو موٹیو ہے اس کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے تو کیا یہ جو آواز ہے نوجوانوں کی جیسے آپ نے کہا کہ روائیول آواز بن رہی ہے ان کی تو کیا اس آواز میں وہ تمام جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں یا وہ صرف ابھی خموش میں بیٹھے ہوئے ہیں حرون بھئی اب جب بھی سوال کرتے ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہد یار یہ میرے پر اٹیک روانے والی بات نہ کریں آپ پولیٹیشن کو اگر میں سامنے لاتا ہوں تو کوئی نہیں ہے بلکل خموشی ہے ہمارے پولیٹیشن کو تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ان کے وہ خیال میں نہیں ہے اگر خیال میں ہے بھی ہے تو شاہد وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ what is the sustainable development course جاند ہمارے رہنماں ہیں جو ہمارے رائٹس پہ کام کر رہے ہیں شاہد ان کو پتہ ہے لیکن جب ہمارے پولیٹیشنز لیڈر ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ sustainable development goals جو دوزہ پندرہ سے دوزہ تیس کا جو جنڈا ہے اس پہ ہم اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں میڈورٹی میں کام ہو رہے ہیں ڈیفرنس آرگنیزیشنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں وہ بچوں کو میڈورٹیز میں اویرنیس پروگرمز دے رہے ہیں بچوں کو قائدہ طور پر تیچ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ترقی کی طرف کس طرح کامزان نہ ہو سکتی ہو اور ہمارے یہاں پر پولیٹیشن نے کہا تو نام ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بچاروں کو وہ سلیکٹیڈ پرسن ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اگر پتہ بھی ہے تو وہ خموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں بجٹ کو سنبھال کے ان کے بارے میں میں کچھ بھی کہوں تو وہ سچ ہے کیونکہ پچھلے بھی سال ڈیٹھ سال سے لگاتا رہا ہم پی ٹی آئی کے ڈینماؤ سے کوشش کی ہی ہم نے کہ بھائی 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 آگے ماری قوم کو کچھ دو لیکن وہ تو کچھ نہیں خموشی ہے تو پولیٹیشن کے بارے میں تو میں سوری کہوں گا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں ان کے بارے میں کیا آپ کو بلے بلکل ٹھیک ہے سویل صاحب سوال کے بعد سوال نکل آتا ہے اور یہاں پہ ابھی آپ نے بات کی سسٹینبل گولز جو ہے اور آپ نے کہا کہ جو میجورٹی کے بچے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں لیکن جو مائنورٹی کے بچے ہیں وہ اس سے ابھی بھی جو ہیں وہ محروم ہیں اچھا ایک چیز میرے ذہن میں آئی اور میں وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ نیشن نیوز دیکھنے والے جو نوجوان ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو ہماری جو میجورٹی کے لوگ ہیں یہاں پہ جو اکثریت ہے ہمارے مسلم بہن بھائیوں کی تو ان کے جو بچے ہیں وہ سپورٹس میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سپورٹس کی طرف جو ہے وہ آنا ہی نیچہ رہے ہیں یا ان کو لایا ہی نہیں جا رہا تو اس میں میں پھر وہی بات کروں گا کہ کیا ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ اپنا کتنا رول ادا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو مائنورٹی کے بچوں کو سپورٹس کی طرف لانے کے لئے لیکن ارون بھائی ابھی ٹوپک مہارا جو ہے وہ ہے وہ ہے میٹارٹی سکولرشپ کے حوالے بلکل ایسی ہی ہے لیکن یاد کے آپ نے سوال کیا میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا آج سے گزشتہ چار ماہ پہلے یا پانچ ماہ پہلے میں اور شباز گل صاحب ہم منیسٹر آف سپورٹس یوت رائت تیمور صاحب جو کسافہ سٹیڈیا میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان سے میٹنگ کی ان سے ملنا چاہے اور ان کے جو ڈیپٹی سیکرٹری ہیں سولیمان صاحب ہماری ان سے مولاکات ہوئی انہیں نے بہت اچھا رسپونس دیا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشن لیڈرز ہیں وہ اگر چائیں تلیم کا میدان ہو کھیلوں کا میدان ہو پروفیشنلڈیویلمنٹ کا میدان ہو سکلڈیویلمنٹ کا میدان ہو اگری کرچر کا میدان ہو ان سب پرسولیات مل سکتی ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ بھائی ان کو نہیں علم یا وہ سننا نہیں چاہتے وہ کان بند کر لیتے ہیں یا وہ نا علم ہیں ان کو علم نہیں ہے لیکن یہ میں نہیں مانتا کہ علم نہ ہو جس کے پاس سیٹ ہو اس کو پتہ ہو کہ یار میں نے یہ سائن کرنے ہیں تو یہ کام ہونا ہے اور یہ تو آنکھیں میٹنے والی بات ہے نا کہنے لی مجھے نہیں پتہ میں نے سائن کر دی ہیں مجھے نہیں پتہ اور جب تک کوئی بھی منسٹر کوئی بھی پولیٹیشنل لیٹر جس کے پاس اختیار ہیں اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا ہونا ہے اور یہ جو میدان کی ہے آپ نے کھیل کے میدان کی بات کی ہے ریوائیول کا کاوش میں ہے ریوائیول تکنے والا کام نہیں ہے انقلاب ہے جو تکتہ نہیں ہے بلکل ایسی ہی ہے پہلے ایک تھا پہ دو ہوئے دو سے پانچ ہوئے پانچ سے دس ہوئے دس سے سو ہوئے یہ سنے چاہاں اسی طرح ہم ہزاروں لاکوں میں ہوں گے کہ ہم اپنا حق لے سکیں بھلے وہ سپورٹ کا میدان ہو بھلے وہ تلیم کا میدان ہو بھلے وہ بزنس کا ہو بھلے وہ سکل ڈویلمنٹ کا ہو ایک دن ضرور ہماری قوم جاگے گی بلکل ایسی ریوائیول کا یہ کام ہے اور سپورٹ کا لینا کوئی مشکل نہیں ہے راحتمور صاحب کے جو سیکیٹری ہی ان سے بات ہوئی ہے وہی ایسی پلائیلی پرسنگ اور انہوں نے بڑے اچھی تری کسی انہوں نے یہ شون ہی انہیں دیا کہ ہم مناوٹی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھی تری کسی انہوں نے بہت اچھی تری کسی اگے انہوں نے کہا کہ ہم چلنا چاہیں گے بلکل کیوں نہیں چلیں گے ہمارے بچے ایسے بھی ہیں جو سپورٹ میں جانا چاہتے ہیں لیکن وہ اپرچونٹری اصل میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام جب آجاتا ہے گورنمنٹ لیول پر یہ پولیٹیشنز کے ہاتھ میں ہوتا ہے دیکھیں بھائی آپ سیلیکٹیڈ ہیں آپ الیکٹیڈ ہیں ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہیں ہمیں یہ پتا کہ کلام یہ کہتا ہے کہ وہ کمران کے تابعے ہیں اور ریوائیول اس بات کو مانتی ہے کہ ہم کمرانوں کے تابعے رہیں گے لیکن جب آجاتا نہیں مل رہا تو پلتو ہم بولیں گے بلکل ایسے ہی ہیں میدان کے میدان کو کوئی بھی ہو گورنمنٹ آف پاکستان دے رہا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سیڑھی چڑھیں آپ ایک سیڑھی پر کڑے ہیں دوسری سیڑھی ہے آپ اس سیڑھی پر کڑے ہوتے ہیں سوچتے ہی جا رہے ہیں یار مقصد یہاں پہ پاؤں رکوں گا میں گرنا جاؤں بھائی آپ اپنا مقصد لیں کہ میں یہاں پر آؤں گا جب یہاں پر آؤں گا تو میں آگے سٹیپ پہ چلوں گا ریوائیول جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ دینا چاہتا ہے کہ بھائی جاغو آج کے دور آپ کا ہے اگر آپ اس پہ قدم اٹھاؤ گے تو یہ سٹیپ آپ کے لئے مشکل نہیں ہے کوئی آسی بھاری چیز نہیں ہے کہ اوڈر سے سیڑھی ہے نا ایک پہ کڑے ہو دوسرے پہ آپ نے آنا ہے ہمت کرو گے تیا ہو گے بلکل ایسی ہی ہے سویل بھائی اب بار بار ایک لفظ جو ہے وہ جاغو نوجوانو جاغو اس پہ بات کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جاغو اور جگاؤ کے نام سے ہم نے سنا ہے کہ ریوائیول نے ایک مہم کا جو ہے وہ آواز کی ہے تو میں شباز گل صاحب سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ شباز گل صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ جاغو اور جگاؤ جو ریوائیول کی ایک مہم ہے یہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں شروع کی گئی اور کس بنا پر آپ نے اس کو جو ہے وہ پلان کی ہے حرون بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے نیشنل ٹی وی پہ جو ہے نا موقع دیا کہ ہم اپنی جو عوام ہے اپنی جو ہمیں بہت شکر گزار ہوں تو یہ جو جاغو اور جگاؤ ہے یہ ہم نے موائن شروع کیا ہے تو یہ ہم نے ابھی یہ ہم نے جہان آباد میں سٹارٹ کیا ہے کہ ہماری قوم ہماری جو آنے والی نسل ہے ان تک بھی یہ پوچھا سکیں کہ جو ہے یہ جاغو اور جگاؤ ہے کہ جو ہے نا یہ جاغو اور جگاؤ ہے کہ ہماری جو جو ہے یہ سوئی ہوئی ہے نوجوان جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہ ہم سے حق لینا ہے تو ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے وہاں پہ ہمارے نو بلوک ہیں تو وہاں پہ ہمارے سنیل لیڈر وہاں پہ ہیں تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ جاغو اور جگاؤ جو ہے تو نیکس منتھ ہم اس کو شروع کریں گے تو یہ ہے کہ ہم ان تک جو اپنی یوت ہیں نوجوان ہیں ان تک آواز پچا سکیں اور آواز کیونکہ ان کو پتہ چل سکیں کہ کہ ہم نے حق لینا ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ کہاں سے ہم نے حق لینا ہے تو ان تک ہم نے یہ ہم نے ان کے آواز بننا ہے کہ بیٹا یہ اس جگہ سے آپ کو آپ کا حق ملے گا تو ہم خداون کے فضل سے جو ہے نا اگلے منتھ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کا پھر شکر گزار کرتے ہیں کہ جو آپ نے موقع دیا کہ ہم اپنی قوم تک آواز بن کے پہنچا سکیں ان تک تو بڑا چل ہے بہت شکریہ شباز گل صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے جاگو اور جگہو کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ بتایا ہے لیکن مزید میں جانا چاہوں گا کیونکہ روائیول فور یوتھ کے پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں میں سویل بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جاگو اور جگہو جو مہم ہے کیا یہ یہاں نہ بات ہے کہ اس کا دائرہ کار ہے یا آپ ان فیوچر جو ہے اس کے جو وسط ہے اس کو اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو دوسرے شہروں تک دوسرے علاقوں تک بھی لے کر جائیں گے حرون بھائی جساں کے شباز صاحب نے بتایا ہے اور جاگو اور جگہو ایک بوجھ ہے یہ روائیول کا بوجھ ہے جب بالکل اسی طرح ہے جب ایک نوجوان صبح اٹھتا نہیں ہے اس سے پہلے اس کا باپ نہیں اٹھے گا تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں اٹھائے گا ایسے ہی ہے وہ پر نہیں کہے گا کہ جاگو اور جگہو روائیول جاگ رہی ہے لگاتار جاگ رہی ہے روائیول کا یہ مہم جو چلانا جاگو اور جگہو اس کی تین سٹیج ہیں آواز جب تک کوئی بھی نسل اپنی آواز بلاڈ نہیں کرتی وہ کبھی بھی ترقی نہیں لیتی وہ کبھی بھی اپنے مستقبل کی طرف نہیں دیکھے گی ہمیں نمبر ایک اپنے قوم کو آواز بننے کی عادت ڈالنیں ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے اور ایک ہو کر ہم آواز بنیں کہ بھائی ہمارا یہ حق ہے ہمیں دو جب تک ہماری نوجوان نسل کے گلے بند ہیں دوزار سانیہ پندرہ سے آج تک آپ دیکھ لیں کہ یون آباد میں جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے حقوق کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی خوف اتنا سا ہے کہ لیڈرشپ ہمارے علاقوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ہمیں نوجوان اپنا گلہ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں جس کے بعد کوئی ویجن ہے کوئی نظریہ ہے وہ بھی بات نہیں کرتا ہمیں فرسٹ ہمارا کام ہے جاغو اور جگاؤں میں کہ نوجوانوں کو ایزے سپیکر احمد دینا کہ بھائی سامنے آؤ عواز بنو یونائٹو تاکہ ہم ایک قوم بن کے سامنے ہیں دوسرا ہے تلیم پہ عواز تلیم جب تک ہم مستری کو پڑھتے ہیں نائٹی فورٹی سیون سے لے کے ابھی تک جب ہم ہیروز کو دیکھتے ہیں اپنے منورٹیز کے ہیروز کو تو ان میں بہت سے بڑے بڑے نام آئیں گے آج تک جو قانون چل رہا ہے کنینلی صاحب کا چل رہا ہے ان کا حتوں کا بنا ہوا بکوز ہی ایک ویالی فائیڈ پرسن بلکل اور مزید کی بات ہے کہ میں گزشتہ دنوں میں میں بھی انیس کو انیس مارچ کو ایک آوارڈ سرمن ہوا وہاں پر مجھے کال کی گئی وہاں پر ایک بیٹی تھی جس نے اسی ایس کر کے اسسسٹن کمیشنر ہوئی ہے ملکل اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے اس کی ہاتھوں سے آوارڈ حاصل کیا کیوں خوشی ہوئی؟ کہ ایک بیٹی جو کہ کامیاب ہوئی ہے اور اس صدارے میں چلی گئی ہے جہاں پر نا ممکن چیز ہے اور اس بیٹی نے بتایا کہ میں چار مرتبہ فیل ہوئی سب ہی جانتے ہیں اور بھی ٹی وی چینلز بتا رہے ہیں اور بیٹی کی عمت میں نے دیکھی کہ وہ چار مرتبہ فیل ہونے کے باوجود اس نے عمت نہیں آ رہی اور اس نے پھر پانچ مرتبہ ٹائے کی تلیم ایک ایسا جوز ہے ہماری زندگیوں میں جو نسلوں کو چینج کر دیتے ہیں جہاں پہ آواز کی ضرورت ہے ہمیں وہاں پہ تلیم کی ضرورت ہے تلیم حاصل کرنا ہمارا فرض ہے ہماری نسل کا تلیم کے ساتھ ہی خوشہ لی آئے گی بلکل ایسی ہے آواز جب بنیں گے ہماری قوم تلیم حاصل کرے گی بھلے وہ سکل ڈیویلیمنٹ میں ہو بھلے وہ پروفیشنل ڈیویلیمنٹ میں ہو بھلے وہ ایڈیوکیشن ڈیویلیمنٹ میں ہو وہ علم ہے علم جو ہے وہ کہیں بھی آ کے ختم نہیں ہوتا وہ کچھ دیکھ جاتا ہے اور جب یہ چیز علم تلیم حاصل ہماری قوم کرے گی تو خوشحالی ہمارے گرانوں میں خود با خود آئے گی یہ ہے جاغو اور جگاؤ آواز تلیم اور خوشحالی یہ ایک سٹیکچر بنایا ہے ریوائیو فار یوت فیلوشپ نے کہ ہمیں ان تین باتوں پہ جو کارنرز میٹنگز ہیں ان پر بات کرنی ہوں بلوک ویز یون آباد میں اور آپ نے کہا جی کہ آپ اس کے علاوہ بھی کام کرنا چاہیں گے جی زیاری بات ہے کہ ریوائیوال آوریڈی بارہ سے تیرہ علاقے ہیں لاہور میں جہاں پہ کام کرتا ہے بڑے ہی چوٹیج لیور پہ دو ماہ کے بعد تین ماہ کے بعد لیکن ہماری فیلوشپ ان علاقوں میں ہیں وہاں پر ہماری لیڈرز بیٹھے ہوئے ضرور ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ نہ کہ صرف یون آباد بلکہ لاہور کے ڈیفرنس ایریا میں جو ہماری نوجوان نسل آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے آواز بننے کے لیے تیار ہے خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے ہم آواز ہیں تو ہم نہ کہ صرف لاہور میں پنجاب میں بلکہ پاکستان میں ہم چاہیں گے کہ ہماری منوٹیز کو وہ حق ملے وہ آواز بنے تاکہ اپنا حق حاصل کرسکے صورت صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا جگو اور جگاؤ جو مہم ہے کیا نوجوان اس میں پارٹی سپینٹ کرنے کے لیے اس میں حصہ لینے کے لیے اس کا اس مہم کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے یا دوسرے لوگوں کو جگانے کے لیے کتنا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں کتنیا آپ کے پاس وہ آ رہے ہیں یہ صرف ہمیں صرف چند لفظوں میں آپ ہمیں بتا دیں حرم بھئی جب بھی کوئی اورگنیزیشن چلتی ہیں ہمیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں آج کے دور کی بات کرتا ہوں پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان صاحب ہمیں وہ بائیس چوبی سال پہلے سے کام کر رہے تھے کیلے تھے کیلہ نظریہ لے کے نکلے تھے ہمیں اور آج وہ اقتدار میں ہیں ہمیں اور ریوائیول تو اقتدار کے لئے بھاگ ہی نہیں رہی جب ہم اپنی قوم کے لئے بھاگیں گے جب ہم اپنی قوم کے لئے چلیں گے تو خود با خود کافلے جڑتے چلے جائیں گے جب ہمارا ہماری سوچ لوگوں کی سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ریوائیول تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو مستقبل ہوں سیف ہوں میرے ابھی بچے جو ہیں وہ چودہ سال پندرہ سال سے بڑی بیٹی ہیں اسے باقی چھوٹے ہیں میں اس دور میں کیوں لگا ہوں اس لئے لگا ہوں شاید میرے پاس تو وہ سورس ہیں ہمارے پاس اب ویڈوز کا کام ہے وہ نوجوان بہنے جو پہنسے چالی سال میں بے بہتی ہیں ابھی ایسی لسک میں ہمارے پاس بچے ہیں جو بلکل سکول ہی نہیں جا رہے ہیں تو ایسی سرونٹ آف لارڈ ہوتے ہو لیڈر نہیں میں کہوں گا اپنے آپ کو کیونکہ ریوائیول جو ہے وہ لیڈرشپ میں نہیں آرہی وہ ایسی سرونٹ آف لارڈ میں صرف کر رہی ہیں ایسی ہلپ اور ایسی ایڈمیسٹریٹیو میری کوشش ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ ایک مضبوط پلر ہو پاکستان میں جب آپ کی نسل کامیاب ہوگی تو خود با خود ملٹینیشل کمپنیز میں وہ بیٹھے ہوں گے بینکنرز میں بیٹھے ہوں گے گورمیٹرداروں میں بیٹھے ہوں گے پھر جا کے آپ کا جاگو اور جگہوں کا مکمل ہوں بلکل سویل بھائی یہاں پہ آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں بلکل ٹھیک ہے اور آپ نے یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتایا کہ نوجوان جو ہیں وہ تعلیم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو قابل بچے ہیں جو قابل سٹوڈنٹ ہیں وہ سکولرشپ حاصل کریں لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ان کے لیے شرائط جو ہیں وہ بھی لاغو کی گئی ہیں اور سوری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص کر کے ہماری جو مائنورٹی کے جو نوجوان ہیں اور ان کے جو پیرنٹس ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو زیادہ لیبر کلاس ہیں اور جو زیادہ مزدوری یا رنگ روگن کا کام کرتے ہیں یا بہت چھوٹی موٹی کوئی نوکریاں کرتے ہیں پرائیویٹ تو ان کے جو بچے ہیں وہ قابل ہیں اور سکولرشپ لینے کے وہ مطلب جو مجازی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کوئی ایسا جو ہے وہ سیٹیفکیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو نہیں دے پاتے جن کی وجہ سے ان کے جو بچے ہیں وہ سکولرشپ سے محروم رہ جاتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے یہ خدا کے کوئی پلان ہے حرون بھائی کہ آپ نے اس ٹاپک پر بات کی ہے کل کی بات ہے عیسانگر سے میرے پاس ایک بیٹا تھا ہے سیمویل نام کا وہ بولتا ہے کہ سر میں سی ایس ایس کا کورس کرنا چاہ رہا ہوں میری رہنمائی کریں میرے پاس سورس نہیں ہے اور میں کیونکہ میں وہ ایک بھائی کو کال کی جو گیومن رائٹس پر سرف کرتے ہیں ناظر ویلیم صاحب میں نے ان سے درغاز کی کہ سر اس بچے کیلئے کچھ کیا جائے تو کل میٹنگ ہوئی ہماری اس بچے کا بارے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کرتے کیا ہوں اس نے جب بتایا تو آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی حران ہوں گے کہ ہماری نسل میں وہ تڑپ ہے وہ جذبہ ہے کہ وہ کچھ کریں اب وہ بچا کر کیا رہا تھا اور کر کیا رہا ہے وہ ایک فارمر ہے اس کا باپ اور وہ ایک کھیت ہے ڈائی کےکڑ کا اس میں وہ کچھ بیج رہے ہیں کندم بیج رہے ہیں یا کوئی اور چیز اور وہ صبح کہتا ہے کہ میں چار پانچ بلی اٹھتا ہوں پانی دیتا ہوں باپ کے ساتھ کام کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں تلیمہ اثر کرتا ہوں اور ابھی میں نے ایم ای انگلیش کے اگزیم دیئے ہیں جو چند دنوں میں میرے پاس ریزلٹ آ جائے گا اب بات یہ ہے کہ وہ بچے کے اندر تڑپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں سی ایس ایس کا کورس کروں جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ فری آف کاؤسٹ میں یہ کورس کروا رہا ہے یہ اپرچونٹی ہم ہمارے جب آئے ہیں پیچھے اجاز گستین صاحب یون آباد میں آئے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا میں جو کام کرتا اچھے ان پر ہمیں کہنا چاہیے انہیں نے اچھا کام کیا یون آباد کو ڈیویلپ کیا سڑکے بنائیں بتیس کروڑ روپیہ لگایا اچھا ہے کیونکہ جس گھر کی صفائی نہیں وہ گھر بھی نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی چیزیں چاہیے کہ ایسے بچے جو واقعہ ہی نیڈیڈ اور ڈیزرونگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور وہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سی ایس اس کا کورس کرے اس کے لئے کوئی ٹویشن ہی رکھ سکے اب ایسے بچے جو ٹاپر بھی ہیں قابل بھی ہیں اور عمد بھی رکھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کا ساتھ کون دے گا کون دے گا ابھی یہ جو ابھی آپ نے مجھے بھولا جی کے جو مزدور تقبا سے رکھتے ہیں اب لکھا ہوا ہے کہ ٹھٹی فائف تاؤزن یہاں پہ شرط لکھی ہے طلبہ و طلبات کے والدین کی مہانہ عمدنی پینتری سوزار روپے سے زائد نہ ہو اب بہت مایوسی کی بات ہے کہ یون آباد کا جو ایریہ ہے اس میں آپ تو پر پرسن کہلیں یا تین پرسن کہلیں جو اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ جو حصہ ہے وہ گربت کی طرف ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو چودہ چودہ ہزار روپیاں مل چکا ہوا ہے کیوں کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو چیک کیا احساس دارے نے اس کا مطلب ہے کہ یون آباد کی جو ریشو ہے وہ گربت کی طرف ہے ان کے جو مہانہ آمدنی ہے وہ اس لائک نہیں ہے اس لائک نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو چودہ ہزار روپیاں دیا اب یہ پینتیس ہزار روپیاں جس کی آمدنی ہے اس سے زائد نہیں ہونی چاہیے اب اس کے بچے کو سکولرشپ نہیں مل رہا اب مجھے وہ بتائیں کہ وہ بچہ کا کہاں جائے گا اس کا فیوچر کہاں پہ ہوگا ماں باپ تو چاہے گا یہ کچھ ہو لیکن اتا کیا ہے کچھ نہیں ہوگا اب وہ بچہ جو میٹرک کر لے گا ماں باپ کی ماں باپ محنت کرے گا کچھ بھی کر کر آکے کرزہ لے لو کہ میٹرک تو کروا دے گا اب میٹرک کے بعد ماں باپ کے پاس کوئی ایسی سورس نہیں ہے بیٹا چاہتا جی میں فلانے کالوج جاؤں میں فلانی جگہ جاؤں میں یہ کروں میں یہ کورس کروں اب کورس ایسے ایسے مہنگی ہیں جو کر ہی نہیں سکتے ہم نہ ہی ہم کروا سکتے جو پور فیمنیزم وہ تو بالکل ہی نہیں کروا سوچ نہیں سکتے اب بیٹا ماں باپ سے مینٹلی طور پر ڈسٹرگ ہو جاتا ہے وہ قدل ہو پڑی پڑھائی میں نے یہ پڑھتا ہے جب وہ پڑھائی کی طرف اپنا سین کو پیچھے لے کے جاتا ہے وہ چونکوں میں کڑا ہو جاتا ہے جب چونکوں میں کڑا ہوتا تو کلا میں مقدس میں لکھا کہ شیر کس کی معنید مو کولے ہوئا ہے شیطان کس کی معنید کولے ہوئا ہے شیر ببر کی معنید نوجوان جو ہمارا ہے وہ ایٹومیٹیکلی فرینڈشپ میں اور وہ فرینڈشپ جو اس کے لیے فیوچر میں بیڈ ہو سکتی اس کا ٹیمپلیمنٹ اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نسل جو اتباہ ہو رہی ہے ارے بھائیہ میں یہ التجاہ کرتا ہوں کہ ہمیں ایک آواز ہونے کی ضرورت ہے گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے اور آپ نے اپنے موہوں پر پٹییں کیوں بات دی ہوئی ہیں بھلے وہ ریلیجیس سیکٹر ہے بھلے وہ پولیٹیشن سیکٹر ہے بھلے وہ ہیومن رائٹس سیکٹر ہے سوحل بھائی ہم آپ سے جو ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں مزید ہم بات کریں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ ہمارے نوجانوں کو کوئی میسیج دیں کوئی ایسا موٹیویشنل میسیج تاکہ جب یہ دو ہزار بائیس کا پرفارما ان کے سامنے موجود ہے آپ ان کو بتائیں کہ کس طور سے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں یا آپ لوگوں کے پاس آئیں تاکہ آپ ان کی آواز کو جو ہے وہ ایسے اداروں تک پہنچا سکیں ایسے مطلب آوان تک پہنچا سکیں جہاں سے ان کو یہ جو سکولرشپ ہے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کو مل سکیں میں بہت شکر گزاروں حیرون بھائی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی نوجوان نسل کے ساتھ سامنے آمنے بات کر پاؤں تو میں ان تمام بیٹوں اور بیٹیوں سے اور خاص طرح ان لیڈر سہبان سے جو یہ ویژن رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو جاگو اور جگہو جب تک ہم خود نہیں جاگیں گے ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا انکشاف نہیں ہو پائے گا اس مقصد کا ساتھ دیں جو گورنمنٹ اور پاکستان نے سسٹینڈیبر ڈویلمنٹ گولز کے ذریعے اپرچونٹییں دی ہوئی ہیں اگر کسی کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں اور ان بھائی سے رابطہ کریں آپ کو وہ تمام انفرمیشن دی جائے گی جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے سسٹینڈیبر ڈویلمنٹ گولز سترہ گولز کے اوپر ہے گوگل پہ جائے سسٹینڈیبر ڈویلمنٹ گولز لکھیں اس پہ دیکھیں کہ گورنمنٹ اور پاکستان ہمیں کیا انسی اپرچونٹی دے رہی ہے ہمیں ایک دوسرے کی آواز بننا ہے ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے اور خوشحالی جب ہمارے گرانوں میں آئے گی تو ہماری نسل دنیا میں کیا پاکستان میں ایک پلر کی صورت میں نظر آئے گی اور ہمارا خواب جو ہے وہ ایک پلر کی صورت ہونا چاہئے کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہمیں پاکستان کے متحد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ترقی کی طرف ہمزان لے کے جانا ہے بہت شکریہ سحیل بھائی بہت شکریہ شہباز گل صاحب ہم آپ کے نہای دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر اسی پلیٹ فارن پر ایک دن موجود ہوں گی جی ناظرین ابھی آپ بات کر رہے تھے سحیل بورٹ صاحب سے اور شہباز گل صاحب سے جو کہ ریوائیول فور یوت کی طرف سے یہاں پر موجود تھے اور ہم پھر دوبارہ سے ان کو دعوت دیں گے اپنے اس پلیٹ فارم پر تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور مزید ہماری نوجوان نسل کے لیے بہتر سے بہتر جو اگاہی ہے اس کو نیشن نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں ابھی مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ